سکشم ہے جس کو ہم ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ عویقت ہے دوسرا بنا بھی نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے بنا بھی نہیں سکتے اور دوسرا اچنت ہے وہ کتنی سکشم ہے اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے پرانتو آج ہم اس کے بارے میں سوچیں گے کیونکہ وہ سوچ سہی سمجھ میں آئے گا کہ وہ آتما کتنا سکشم ہے جو سویم ستھے گیتہ گیان داتا پرم پیتہ پرم آتما پرجا پیتہ برمہ کماریس کے دوارہ اب سمجھا رہے ہیں کہ تم آتما اتنا سکشم اتنا سکشم ہو کہ دنیا میں کسی بھی پرکاش کی کرن سے سکشم کیونکہ سوری کے پرکاش کی کرن کو بھی ہم نے ناپ لیا سوری کے پرکاش کی کرن کی سپیڈ کو بھی ناپ لیا کہ وہ پرتفی تک پہنچنے میں آٹھ منٹ بیس سیکنڈ لے لیتی ہے تو ہم نے اس کی سپیڈ ناپ دی پرنتو ہم آتما کو سائز میں بھی ناپ سکتے اور آتما کی گتی کو بھی ناپ سکتے اس سے بھی ہم اتی سکشم ہیں ہم سوری کے پرکاش کو کسی سے روک سکتے ہیں پرنتو آتما یا پرم آتما کو کوئی سنسار کا تتو روک نہیں سکتا بہت دھیان سے سمجھنا ہے اس بات کو تو پیچھے والا ہمیشہ لوگ سمجھ میں آئے گا کیا ہوتا ہے کہ پرکاش کی ایکسری کی ریز ہوتی ہے اسے ہم ان آکھوں سے نہیں دیکھ سکتے پرنتو جب وہ ہاتھ پہ سے گزرتے ہیں تو ہڈی میں سے وہ کروس نہیں ہو سکتے ماس پیشوں سے کروس ہو جاتے ہیں تو جو ہماری پکچر بنتی ہے اس میں پتہ لگتا ہے کہاں سے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے کیونکہ وہاں سے بھی ریز وہ کروس ہو جاتی ہے آپ اور سکشم دیکھیں گے کہ اس دھرتی کے اندر پتہ لگانے کے لیے ہم ریز ڈالتے ہیں وہ بھی پرکاش ہے وہ ہم نے بنایا ہے پرماتمہ کہتے ہیں بچے تم نے دھرتی کے اندر پتہ لگانا ہے کہ سونا کتنا ہے چاندی کتنا ہے تامبہ کتنا ہے اب آپ اس میں سے ریز جائیں گی اب وہ ریز جائیں گی اس ریز کو سونا اردی ٹکرائے گا سونے کو پتہ لگانا ہے تو سونا ٹکرائے گا اس کو ٹکرا کر واپس آئے گی اور ہمارے پاس پکچر بنے گی ہم اسے کیلپولیٹ کریں گے کتنی ماترہ میں دھرتی کے اندر سونا اویلیبل ہے یا اویلیبل نہیں ہے اسی پرکار چاندی کا اسی پرکار لوئے کا اسی پرکار تامبہ کا اسی پرکار کسی اور چیز کا جس کے لیے ہم نے ریز بنائی ہے وہ اس کو ٹچ کر کے واپس آئے گی اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے اس پرکار سے پرماتمہ کہتے ہیں بچے وہ ایک تاتو اس پرکاش کو روک پاتا ہے باقی سب کو وہ پار کر جاتے ہیں جیسے سونے کو پتہ لگانے والی کرن ہے وہ لوئے کو چاندی کو تامبے کو مٹی کو پتھر کو سب کو پار کر جائے گی پھر تو سونے کو کروس نہیں کرے گی چاندی کو پتہ لگانے والی ہے باقی سب کو کروس کر جائے گی پرباتمہ کہتے بچے تم آتما اور تم آتماوں کا پتہ میں پرم آتما اتنا سکشم ہے کہ سنسار کا کوئی بھی تاتو ہمیں کروس کرنے سے روک نہیں سکتا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم آتما اتنا سکشم ہیں کہ ہمیں کسی بھی دھاتو کا شستر کاٹ نہیں سکتا کیونکہ ہم اسے پار کر جائیں گے پانی گلہ نہیں کر سکتا ہم کروس کر جائیں گے اگنی جلا نہیں سکتی وائیو سکھا نہیں سکتا اب ہم سمجھ سکتے ہیں ہمیں سنسار کا کوئی روک نہیں سکتا اس بات کو دھیان رکھنا ہے ادھیاتمک درستی سے پانچوں تاتو ویجیان کی درستی سے ایک سو اٹھارہ تاتو آتما کو کروس کرنے سے روک نہیں سکتے چیک نہیں کر سکتے کتنی پاورفول کتنی سکشم ہے اس بات کو سمجھ کر ہم اب گیتہ کو سمجھ سکتے ہیں یہاں ایک بات اور بھی ہم سمجھ لیں جو دہی والی بات آ رہی ہے اس کو ہم بہت دھیان سے سمجھ لیں گے یہاں بہت اچھی طرح سے سپسٹ کیا ہے شریر کو کہتے ہیں جیو جیو جمع آتما جب آتما جیو میں آتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے جیو آتما جب آتما جیو میں آتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے جیو آتما شریر کو کہتے ہیں جیو پرنٹو گلتی سے لوگوں میں پرچلت ہو گیا ہے کہ آتما کو ہی جیو کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں جیو نکل گیا جدی جیو نکل گیا ہے تو جیو آتما کو کہا جا رہا ہے شریر تو پڑا ہے جبکہ بھاشا ویجیان کے ادھار پر جیو کہا جاتا ہے شریر کو اسی لیے جیو آتما کو پریوک کیا گیا کہ آتما جب شریر کے ساتھ ہے تو وہ چوتا پھیرتا ہے اسے ہم انگریزی میں بھی سمجھ سکتے ہیں انگریزی میں شریر کو کیونکہ مٹی سے بنا ہے ہمس ہمس سے بنا ہے ہمس ہمس سے بنا ہمین اور ہمین بینگ سول جب ہمین میں بینگ آتا ہے سول آتا ہے تو اسے کہتے ہیں ہمین بینگ جیو آتما ہمس پلس سول ہمین بینگ منشے آتما جیو آتما تو جیو جما آتما اسے دے کہے دے ہی ہو گیا آتما اور دے ہو گیا شریر ٹھیک ہے تو دے ہی شب جب پریوک کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آتما کو دھارن کرنے والی شریر کو دھارن کرنے والی آتما یا ہم سمجھ لے کہ شریر جو ہے گیتا میں آگے ہم پڑھیں گے اس کو یہاں چتر میں آ گیا ہے تو میں آپ کو سپسٹ کر دیتا ہوں کہ آتما جب شریر میں آتی ہے تو چلتی پھرتی ہے گیتا میں اسے لکھا گیا کہ شریر ہے رت آگے ہم پڑھیں گے آتما ہے رتی جب آتما شریر میں نہیں رہتی تو اس شریر کو کہتے ہیں آ رتھی بینا رتی کے بینا آتما کے تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ اس جمانے میں لکھی گئی گیتا کہ جب رت ہوا کرتے تھے کہ شریر ہے رت آتما ہے رتی جب آتما رتھی نہیں رہتا تو اسے کہتے ہیں آ رتھی اب آج یہ دیگیتا لکھی جاتی تو کیا لکھا جاتا کہ شریر ہے گاڑی اور آتما ہے ڈرائیور شریر ہے گاڑی اور آتما ہے ڈرائیور اور گاڑی میں ڈرائیور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلائے گا نا ڈرائیور یہ دیکھیں ادھر ادھر بیٹھے تو گاڑی چلے گی کیا تو آپ دھیان دیں کہ آپ ڈرائیور آتما اپنی گاڑی میں کہاں بیٹھے ہیں جہاں پورا کنٹرول ہوتا ہے ٹھے نہیں یہ مستشک میں جہاں برامن تلق لگاتے ہیں اور یہاں سے اندر دو سے تین انچ اندر جہاں ریڈ کی حدی برین کے ساتھ جڑتی ہے وہاں تین گلینڈز ہیں پینیل پیٹیوٹری اور ہائپو تھلینس وہاں آتما بیٹھ کر اس شریر کو کنٹرول کرتی ہے اس لیے اس لیے اسے آگیا چکر کہتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے بریکوٹی میں چمکتا ہے ایک عجب ستارہ بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے آتما کا ستھان بریکوٹی ہے وہاں سے بیٹھ کر اس سارے شریر کو چلاتی ہے اب اس شریر اور آتما کی رچنا کے بارے میں بھی ہم جان لے موٹے روپ سے شریر کی رچنا پانچ طتوں سے ہوتی ہے اس لیے اسے بھگوان کہا جاتا ہے بھاسے بھومی گاسے گگن بھاسے وائیو آسے اگنی ناسے نیر پانچ طتو ستھے ہے اس لیے کہا جاتا ہے بھگوان ستھے ہے اور شریر کی رچنا کے لیے پانچ طتو ہیں اور پانچوں طتوں میں سے کوئی طتو کم ہوگا تو شریر کو ضرورت پڑے گی پانچ آتما کی رچنا ہم ایٹم کے ساتھ سے کمپیئر کریں گے اتنا سکشم آتی سکشم جیسے ایٹم کسی بھی ایلیمنٹ کا سکشم تم روپ ہوتا ہے ایسے آتما بھی اس سے بھی سکشم تم روپ ہے ایٹم میں تین چیزیں ہوتی ہیں نیوٹرون پروٹون اور الیکٹرو ایسے ہی آتما کی اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں تین چیزیں ہیں من بuddھی اور سنسکار من کا کام ہے ترنگ وچار اتپن کرنا بدھی کا کام ہے نرنے کرنا سنسکار ہماری آتوں کو کہا جاتا ہے یہ آتما میں تین چیزیں ہوتی ہیں جب آتما شریر کو چھوڑتی ہے تو پھر یہ وچار کرنا بن بدھی کے دور فسلہ ہونا بن کسی عادت کے انصار کوئی بھی کام ہونا بات آتما جب شریر کو چھوڑتی ہے تو تین چیزیں چلی جاتی ہیں اب یہ تین چیزیں کیسے ہوتی ہیں اس کو ہم تھوڑا دھیان سے دیکھیں گے سب سے باہاری جو ہے وہ ہے ایٹم کا الیکٹرون جسے ہم من کہتے ہیں یہ شریر سے آنے والی ہر سوچنا کو کیونکہ ہمارے شریر کی جتنی بھی سوچنا ہیں وہ ریڑ کی ہڈی سے ہوتے ہوئے برین میں پہنچ تی ہیں اور برین میں پہنچ نے سے پہلے اسے آتما کو چھونا ہوتا یا آتما ان کو چھوٹی ہے اور آتما کی سنگ پرک میں آنے پر آتما کی جو outer layer ہے electron وہ اس سے message receive کرتی ہے اور اس message کو وہ بدھی کے پاس پہنچ اتی ہے بدھی کے پاس neutron کے پاس پہنچ اتی ہے اور بدھی پھر فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا ہے جیسے brain ہے brain ایک hard disk computer ہے اس کو چلانے والا operator چاہیے ایسے hard disk سے کام کرانے والی آتما ہے آتما اس شریف سے اس brain سے کام کراتی ہے پہنچ کام کرانے کے لیے آتما کے پاس بھی اپنی تین faculty ہیں من جو outer layer ہے آج تک دنیا والے من کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہوں پنت آپ نے سمجھ لینا ہے من ایک نش پکش سندیش واحق ہے جو بھی میسیج آتا ہے brain میں جانے سے پہلے اسے read کرتا ہے elektron من اور وہ اندر بدھی کے پاس پہنچ آتا ہے بدھی پھر نرنے کرتی ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ کم گرم ہے یہ رنگ اچھا ہے یہ رنگ ٹھیک نہیں یہ آواز اچھی ہے یہ گند خراب ہے یہ درگند ہے یہ سگند ہے یہ میسیج یہ فیصلہ یہ نرنے کرنا یہ کام ہے بدھی کا من ایز ایز پہنچاتی ہے چینج کرنا ہے تو بدھی آرڈر کرے گی من پھر میسیج بوڈی تک پہنچائے گا کہ اس کام کو ایسے کرو اس لیے من اور بدھی میں انتر نہیں سمجھ پاتے انگریزی میں مائنڈ ورڈ ایک ہی ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ من کے لیے بھی مائنڈ اور بدھی کے لیے بھی مائنڈ لکھ دیتے پہ دونوں میں انتر ہے بدھی انٹیلیکٹ ہے جو ڈیسیزن دیتی ہے جو جج کی کرشی پر بیٹھی ہے اس لئے یہاں جج کا سیگنل بنایا ہے اور یہ پروٹون یا سنسکار کیا ہے ایک ریکارڈ روم سمیدھان ہے جس کی اندر جتنے بھی ہم نے کانون بنائے وہ لکھے ہوئے یہ کانون کیسے بنتا ہے اس پروسس کو آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لئے بڑا سہج ہوگا من کا کام ہے کسی بھی سندیش کو بدھی تک پہنچانا اور بدھی اسے سویکار کرتی ہے یا ایس سویکار کرتی ہے دو ہی باتے ہیں جو اس کے سنسکار کے انسار ٹھیک ہوتا ہے اسے وہ سویکار کر لیتی ہے اور بار بار ہم اسے کرتے وہ ہماری عدد بن جاتی ہے اور جو اس کے سنسکار کی حساب سے ٹھیک نہیں ہوتا اور اسے دنائی کر دیتی ہے بار بار دنائی کرتی ہے وہ عدد بن جاتی ہے وہ سنسکار بن جاتا ہے تو بہت اچھی طرح سے سمجھ نا ہے جو بھی سنکال آیا یدی اسے سویکار کر لیا جاتا ہے یا بدل بھی دیا جائے تو وہ عادت بھی بدل جاتی ہے سنسکار بھی بدل جاتی ہے کیونکہ جج کا کام ہے نرنے کرنا اس نے پرانی عادتوں کو پرانے سنسکار کو بدل بھی سکتی ہے نئے سنسکار نئے عادت کو بنا بھی سکتی ہے یہ پاور بدھی کے پاس ہے یہ تین فیکلٹی آتما کی ہیں اور جیسے ہی آتما شریعت چھوڑتی ہے یہ تین وں فیکلٹی آتما کے ساتھ جاتی ہیں اس لیے کہا سنسکار لے کر جاتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے یہ پچھلے جنم کے سنسکار ہیں یہ اس جنم کے سنسکار ہیں یہ پیرنٹ سے لیے گئے سنسکار ہیں یہ دوستوں سے لیے ہیں یہ گروہ جی سے لیے ہیں جیسے بھی لیے ہیں سنسکار یہ تین چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ شریر الگ ہے آتما الگ ہے شریر کی رچنہ الگ ہے اور آتما کی رچنہ الگ ہے اب ہم اسے گیتہ کے ادھیائے کو آسانی سے سمجھ سکیں گے کنت یدی تم یدی تو اس آتما کو صدا جنمنے والا تتہ صدا مرنے والا مانتا ہے تو بھی مہا بہو تو اس پرکار شوک کرنے کے یوگے نہیں ہے آتما آجر ہمارا وناشی ہے پانتو یہ باد میں کیونکہ جو ویاس نے لکھا تھا وہ بہت کم شلوک تھے باد کے ششیوں نے شلوک اس کے اندر جوڑ دیئے جس کے کارن یہ گڑ بڑ ہوا تو ان کے دماغ میں آتا تھا کہ اس پرکار سے بھی سمجھ دو انہوں نے اپنی مرج اس کے اندر جوڑ دیا آتما جب عجر عمر عوی ناشی ہے اس کو مرنے والا سمجھ نا میس اجیانتہ کو بیچ میں لانا ہے اس کو ایسے سمجھ دیو تو بھی اس کا شوک نہیں کرو یہ کوئی بات نہیں بن کیونکہ اس مانیتہ کے انسار جن میں ہوئے کے لئے مرتی کیونکہ شریر کا جنم ہوتا نہیں ہے آتما جب شریر میں پرویش کرتی ہے تو جنم جاتا سے جس کا جنم ہوا ہے درو مرتی تو اس کی مرتی بھی نشتی ہے جنم کس کا ہوا ہے شریر کا مرتی کس کیا تو جنم آتما نے جب شریر کو چھوڑا تو مرتی مرتی نشتی ہے اور مرے ہوئے کا جنم بھی نشتی ہے یہ تھوڑا سا confusion کر دیتا ہے جاتت سے درو مرتی جس کا جنم ہوا ہے اس کی مرتی نشتی ہے جنم جنم سے مرتی جس کا جنم ہوا ہے جس کا مرتی آئے اس کا جنم لگاتار ہوتا ہی رہے گا پنتو ہوتا کیا ہے اس کو دھیان سے سمجھ نہ ہے آتما نے شریر چھوڑا آتما دوسرا شریر جا کر لے لیتی ہے تو مرتی ہوتی ہے شریر کی آتما کا جنم اور مرتی نہیں ہوتا جیسے رام لال مر گیا شریر مر گیا شریر پڑا ہے آتما نے جا کے دوسرا شریر لیا تو اس کا نام کچھ اور ہوگا اور نام کس کا ہوگا شریر کا ہوگا آتما کا تو نام نہیں ہوتا آتما نے ایک شریر چھوڑا دوسرا شریر لے لیا جیسے سنسکار تھے ان سنسکار کے حساب سے اس نے دوسرا شریر لیا مرتیو نشتیت اور مرے ہوئے کا جنم نشتیت اس سے بھی بینہ اپائے ویشے میں تو شوک کرنے کے یوگ نہیں ایکشوال میں ارث بدل جاتا ہے کہ آتما کبھی مرتیو کو پرابط نہیں ہوتی ہے کہ شریر روپی وستر بدلتی رہتی ہے ہی ارجون سمپون پرانی جنم سے پہلے اے پرکٹ تھے آتما اویکت تھی آتما کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا اور مرنے کے بعد پھر آتما رہ جاتی ہے شریر جل جاتا راک ہو جاتا ہے پھر بھی اے پرکٹ ہو جانے والے ہیں کیول بیچ میں ہی پرگٹ ہیں پھر اس ستتی میں کیا شوک کر نا یہ ہے ویقت ستتی جب شریر میں آتے ہیں تو جنم ہے جیون ہے جیون کب ہے جب آتما اور جیو دونوں ملتے ہیں جتنا سمیں جیو اور آتما ایک ساتھ رہتے ہیں تب تک ہے جیون اور جیسے آتما نکلی تو جیون ختم ہو جاتا ہے کوئی ایک مہا پروش کی اس آتما کو اس چرئے کی بھاٹی دیکھتا ہے ویسے ہی دوسرا مکوئی مہا پروش اسے تتو کی درشتی سے سانکھے یوگ کی درشتی سے اس چرئے کی بھاٹی ورنن کرتا ہے اور تتھا دوسرا کوئی ادھکاری پروش اسے اسچریے کی بھاٹی سنتا ہے اور کوئی کوئی تو سن کر بھی اس کو نہیں جانتا ہے کارن کیا ہے کیونکہ آتما دکھائی نہیں دیتی اور دکھائی نہ دینے کے کارن ستے کو بھول جانے کے کارن استے کے بھرم میں آ جانے کے کارن جتنا جتنا جس کی سمجھ ہوتی ہے وہ اپنی ریتی سے اس کو سمجھتا اور سمجھاتا رہتا ہے اب سروجی پرم پیتا پرم آتما آ کر ایک ایک بات کو سمجھا رہے ہیں ہے ارجن یہ آتما سب کے شریروں میں صدا ہی آود ہے پارا نہیں جا سکتا اس کارن سمپور پرانیوں کے لئے تو شوک کرنے کا اوچیت نہیں ہے اور اپنے دھرم کو دیکھ کر بھی بھائی کرنے والے یوگ نئی ہیں اور تجھے بھائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کھترے کے لئے دھرم یکت ید سے بڑھ کر دوسرا کوئی کلیان کاری کرتا بھی نہیں پہ آسوری سنسکار نہیں بننے دینا دیوی سنسکار بنیں گے تو دیوتا بنیں گے آسوری سنسکار ہوں گے تو آسور بنیں گے تو ید تو شروع ہو جاتا ہے دیوی سنسکار جب ہوتے ہیں تو دیرے آسوری سنسکار کا پرویش ہوتا ہے تو دیو آسور سنگرام شروع ہو جاتا یہ دیوتاؤں اور آسوری سنسکاروں میں یدھ ہوتا ہے اب جو ویجائی ہوتا ہے پھر وہ ہی بن جاتا ہے دیو آتما سے پاپ آتما بن جاتا ہے کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے یہ تو دیوتا ہے یہ تو پاپ آتما ہے کیونکہ پاپ کے کرم کرتا ہے ہے پرارت اپنے آپ پرابت ہوئے اور کھلے ہوئے سورگ دوار روپ کو اس پرکار کے یدھ کو بھاگیوان چھترے لوگ ہی پاتے ہیں کیونکہ جو یدھ کرتے ہیں اس کو آگے دیا ہے کینٹو جدی تو اس دھارم یکت یدھ کو نہیں کرے گا تو سوہ دھارم اور کرتی کو کھو کر پاپ کو پرابت کرے گا یدھ کرے گا تو ویجے کو پرابت ہوگا سورگ کو پرابت ہوگا تب سب لوگ تیری بہت کال تک رہنے والی آپ کرتی کا بھی کتھن کریں گے ماننے پروش کے لیے آپ کرتی مرن سے بھی بڑھ کر ہے اور جن کی درشتی میں تو پہلے بہت سو مانت ہو کر اب لگوتا کو پرابت ہوگا کیونکہ بہت بڑا یودہ تھا اور آپ کہیں گے کہ یدھ سے کیا کر گیا پیٹھ موڑ لیے اس نے ہے وہ مہارتی لوگ تجھے بھائے کے کارن یدھ سے ہٹا ہوا مانیں گے تیرے ویری لوگ تیرے سمرت کی نندہ کرتے ہوئے تجھے بہت سے نہ کہنے یوگی وچن بھی کہیں گے اس سے ادھک دکھ اور کیا ہوگا یا تو تُو یدھ میں مارا جا مارا جا کر سوارک کو پرابت ہوگا یا سنگرام میں جیت کا پرتوی کا راجے بھوگے گا اس کارنہ ہے ارجن تُو یدھ کے لیے نشچے کر کے کھڑا ہو جا لڑتے لڑتے بھی تیری مرتو ہوئی تو سوارک کو پرابت ہوگا پرماتما نے کہا بچے لڑتے پر لڑنے پر یدھی سمپورن ویجے پرابت کریں گے تو سریشت دیوتا بن جائیں گے یدھی آسوری گھروں کو کچھ جیتا کچھ نہیں جیت پائے تو چھوٹے دیوتا بن جائیں گے کیونکہ سارے تیتیس کور دیوی دیوتا ایک سمان تو نہیں ہے نا جتنا تم برائیوں پر ویجے پرابت کریں گے اتنا اونچ دیوتا بن جائیں گے اور یہاں یہ یدھ ستھول یدھ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا تو یدھ کے لئے نشچے کر کھڑا ہو جائیں جائے پراجائے لا بہانی سکھ دکھ کو سمان سمجھ کر اس کے بعد یدھ کے لئے تیار ہو جائیں اس پرکار یدھ کرنے سے تو پرابت ہو نہیں ہوگا کیا ہے کہ سکھ دکھ کو کیا سمجھو سمان لا بہانی یش اپ یش یہ پربوہات نہیں ہے دنیا بھکتی میں کہہ دیتے ہیں کہ بھگوان کے آت میں یہ بھگوان کے آت میں نہیں ہے جیسے ہم کرم کریں گے ویسا ہم کو ملے گا اچھے کرم کریں گے یش ہمیں ملے گا برے کرم کریں گے تو ابھی یش ہمیں ملے گا ہمارے کرموں کا فل ملنا ہے پر ماتمہ کے آت میں نہیں ہے سکھ دکھ یا لا بھی آہانی یہ سب ہمارے کرموں کا ہی پرنام ہوتا ہے اور ید کرو ملہ برائیوں پر ویجے پرابت کرو یہ پرابت یہ ید تیرے لیے گیان یوگ کے وشے میں کہی گئی اب تو اس کو کرم یوگ کے وشے میں سن جس بودھی سے یکت ہوا تو کرم کے بندن کو بھلی بھاتی تیاغ دے گا ارطہ سروتہ نسٹ کر ڈالے گا اس کرم یوگ میں ارمب کا بیج ناش نہیں اور اُلٹا فلس روپ دوش بھی نہیں بلکہ اس کرم یوگ روپی دھرم کا تھوڑا سا بھی سادن جنم مرتیو روپ مہان بھائی سے رکشہ کر لیتا ہے اب اس وشے کو ہم بہت تھوڑا دھیان سے سمجھنے کا پریاس کریں گے کرم یوگ گیان یوگ جب گیان کو ہم لیتے ہیں گیان ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو اسے کہا جاتا ہے گیان یوگ گیان کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو گیان کے ساتھ ہماری بدھی جڑتی ہے یہ گیان یوگ کہلاتا ہے اور جب بدھی اسے سوکار کر لیتی ہے تو یہ بدھی یوگ ہو جاتا ہے اور جب بدھی اسے آرڈر میں دیتی ہے ہمارے کرم میں آتا ہے تو اسے کرم یوگ کہتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے کرم یوگ جیسے کرم کرتے ہوئے بھی پرماتمہ کی ڈائریکشن پر ہم کرم کر رہے ہیں تو کرم یوگ ہے ہی ارجن اس کرم یوگ میں نشچے آتمکتہ کا بدھی ایک ہو جاتی ہے کنٹو استھر استھر ویچار والے ویویک ہین سہ کام جس کے من میں اچھائیں ہیں منشیوں کی بدھیا نشچے ہی بے حد بھیدوں والی اور اننت ہوتی ہیں کیونکہ انیک مت ہو جائیں گے انیک پرکار کے سنکلپ اٹھیں گے یہ کرو یہ کرو ادھر جاؤ ادھر جاؤ ایسے کرو ویسے کرو وہ گلت ہو جائے گا وہ کرم یوگی نہیں بن پائے گا کیونکہ کرم یوگ کیا مطلب کیا ہے کہ ایک پرماتمہ کا کہنا مان کر کرم کرنا جب ہم پرم پیتا پرماتمہ کے ڈائریکشن پر کریں گے کوئی گلتی نہیں ہوگی اور ہم اس کا کہنا مانے اس کا کہنا مانے اس کا مانے اس کا مانے سیکڑوں ہمارے چار طرف کھڑے ہوتے ہیں گوگل میں ایک پرشن لکھو کہ ہزار جواب مل جاتے ہیں پر تو پرماتمہ کہتی مجھ ایک کو یاد کرو مام ایکم یاد کرو مام ایکم میرا کہنا مانو تو یہ کیا بن جائے گا کارم یوگ بن جائے گا یارجون جو بھوگوں میں تنمے ہو رہے ہیں جو کرم فل پرشنسک وید واقعوں میں ہی پریتی رکھتے ہیں جن کی بودھی میں سورگ ہی پرم پرابیے وستو ہے اور جو سورگ سے بڑھ کر دوسری کوئی وستو ہی نہیں ایسا کہنے والے ہیں وہ آوے وے کی جن اس پرکار جس پوشپیت ارثات دکھاؤ شوبہ یکت وانی کو کہا کرتے ہیں جو کی جنم روپ کرم فل دینے والی ایوان بھوگوں اور ایشوریوں کے پرابتی کے لیے نانا پرکار کی بہت سی کریاؤں کو ورنند کرنے والی ہے اس وانی دوارہ جن کا چت ہار لیا گیا ہے کیونکہ دنیاوی گیان سنا کر کے بودھی کو برمیت کر دیا گیا ہے جو بھوگوں اور ایشوریوں میں اتنت آ سکتا ہے ان پرشوں کو پرماتما میں نشچے آتمک بودھی نہیں ہوتی وہ پرماتما کا کہنا نہیں مانیں گے وہ دنیا کا کہنا مانیں گے ماں کا کہنا مانیں گے باپ کا کہنا مانیں گے پتری کا کہنا مانیں گے پتنی کا کہنا مانیں گے دوستوں کا کہنا مانیں گے ان کی بودھی پرماتما کے داریکشن پر نہیں چلنے والی ان کو نشچے ہی نہیں ہے پرماتما کا کہنا ماننے سے ہی ہمارا کلیاڑ ہے ہے ارچن وید اپریوکت پرکار سے تینوں گنوں کے کارے روپ سمست بھوگوں ایوام ان کے سادنوں کا پرتپادن کرنے والے ہیں اس لیے تون بھوگوں ایوام ان کے سادنوں میں اسکتی ہین حرش شوک آدھی دوندوسے رہیت نتی وستو پرماتم ستی میں پرماتما میں ستیت یوگ، یوگکارت ہے جوڑنا، چھیم کو جس سے ہمارا کلیان ہے نا چاہنے والا سوادین انت کرنا والا ہو اپنے اندر کسی بھی پرکار کا دکھ کب آئے گا جب پرماتما کو بھولائے گا ملہا کیا ہے؟ حرش شوک دوندوسے رہیت ہوگا کوئی دنیا کی کسی بھی ادھر ادھر کی باتوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیں گے نتی وستو جو عمر ہے ہمیشہ رہنے والا پرماتما ہے اس پرماتما کا سنے گا کیونکہ دیکھیں جتنے بھی سمبندی ہیں وہ سب ناش کو پرابتھ ہونے والے ہیں جھوٹی کائا جھوٹی مایا جھوٹا یہ سنسار یہ سنسار کے جتنے بھی سمبندی ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں بھی ناش کو پرابتھ ہونے والے ہیں ان کا کہنا ماننے کی بجائے اس پرماتما کا جو نتی ہے اس کا کہنا مانو اس سے اپنی بدھی چوڑیں گے تو کارمی یوگ کو پرابتھ کریں گے سب اور سے پریپورن جلاشہ کے پرابتھ ہوجانے پر چھوٹے جلاشہ میں منشی جتنا پریوجن رہتا ہے برحمت کو برحمت کو تتو سے جاننے والا برحمت کا سمست ویدوں میں اتنا ہی پریوجن رہ جاتا ہے اب کیا ہے کہ کوئی تو چھوٹے سے پانی سے بھی خوش ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہمارا جلاشہ ہی کافی ہے کوئی ندی سے خوش ہو کوئی سمدر سے خوش ہو یہ depend کرتا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا جو جس کو بھوگتا ہے وہ اسی میں ہی سنتوشت ہوتا ہے کوئے کا مہنڈک اپنے کوئے میں ہی سنتوشت رہتا ہے تو اسی پرکار ملکہ ویدوں ہر ایک کا اپنا اپنا مات ہے اتنا وہ اپنے آپ کو سنتوشت کر پائے گا تیرہ کرم کرنے میں ہی ادھکار ہے اس کے فل میں کبھی نہیں اس لیے کرم کا کرم کر کرم کرے گا فل اپنے آپ ملے گا اچھا کرم کرو گے اپنے آپ اچھا فل ملے گا غلط کام کرو گے نشطیت ہے کرم کا فل نشطیت ہے کرم کے فل سے کوئی مکتی کو پرابت نہیں کر سکتا ہے یہ دھننجے تو اسکتی تیاغ کر تتہا سدھی اور اسدھی میں سمان بدھی ہو کر یوگ میں ستھیت ہوا میرے ڈائریکشن پر چلنے والا کرتب کرموں کو کر سمتو ہی یوگ کہلائے گا جو کچھ بھی کرم کیا جائے اس کے پورن ہونے اور نہ ہونے تتہا اس میں فل کے سنبھاؤں میں اس کا جو بھی ملے سمتو کا مطلب ہے سمتو کا مطلب ہے کہ چاہے اس کا سکھ پرابت ہو چاہے اس کا دکھ پرابت ہو کوئی فرق نہیں کرتا کیونکہ میں نہیں کرم کیا میرے ہی کرم کا فل مجھے مل رہا ہے پھر مجھے دکھی یا سکھی ہونے کی بات نہیں اس سمتو روپ بدھی یوگ سے ساکام کرم اتینت ہی بنامر سرینی کے ہیں نمیر سرینی کا ہے اس لیے دھننجے تو سم بدھی میں ہو ہی رکشہ کا اپائی دھونڈ اور بدھی یوگ کا ہی آشرے گرین کر کیونکہ فل کے ہیتو بننے والے اتینت دین ہیں اس سمتو روپ بدھی یوگ سے ساکام اچھا سے کوئی بھی اچھا سے کرم کریں گے اچھا دھارن کر کے کیا گیا کارم نمیر سرینی کا ہوگا اتینت نمیر سرینی کا ہوگا کیونکہ اچھا کبھی اچھا نہیں بننے دے گی اچھا دکھ کا کارن ہے اچھا سے نشتو موہا اچھا ماترم عویدیا بنیں گے تب ہی سکھ کو پرابط کر سکیں گے سم بدھی یوگتو پروش پونی اور پاپ دونوں کو اس لوگ میں تیاک دیتا ہے کیونکہ اچھے کرم کی ہے تو اس کا سکھ ملے گا برے کرم کی ہے تو اس کا دکھ ملے گا پاپ کی ہے تو دکھ لینا پڑے گا پونی کا کام کی ہے تو پونی ملے گا سکھ ملے گا پرنت Tit ہمیں چاہے سکھ ملو چاہے دکھ ملو یاد رکھنا ہے وہ میرے ہی کرموں کا پرنام ہے اس سے تُو سمتو روپ یوگ میں لگ جا یہ سمتو روپ یوگ ہی کرموں میں کشلتہ ہے ارثات کرم بندن سے چھوٹنے کا اپائی ہے کرم بندن سے چھوٹنے کا اپائی ہے کیونکہ سمبودھی یکت جانی جن جو سمبودھی رہنے والے ہیں سمان رہنے والے ہیں کرموں سے اتپن ہونے والے فل کو تیار کر جنوروپ بندن سے مکت ہو کر نیر وکار پرم پد کو پرابت کرتے ہیں سکھ اور دکھ سے پرے ہے پرم پد جہاں سکھ بھی نہیں اور جہاں دکھ بھی نہیں پرم آتما اس لیے ان کو کہا گیا کہ وہ سکھ اور دکھ سے پرے ہے جب ہم آتمایں بھی سکھ اور دکھ سے پرے ہوتے ہیں تو ہم پرم آتما نہیں بنتے پنتو ہاں ہم پرم آتما سمان بنتے ہیں پرم آتما نہیں بن سکتے ہر آتما یونیک ہے اور ہر آتما یونیک رہتی ہے کوئی بھی دو آتمایں ایک جیسی نہیں ہوتی فرق ضرور ہوگا اس لیے پرم آتما میں اور پرم آتما جیسا بننے میں فرق رہے گا بہت اچھی طرح سے اس بات کو بدھی میں رکھنا ہے کہ ہر آتما یونیک ہے ایدویت یہ ہے ایک جیسی دو آتمایں نہیں ہوتی ہر آتما اپنے ہی کیے کرم کا پل بھوگتی ہے اچھا کرم کیا ہے تو اچھا پل بھوگے گی برا کرم کیا ہے تو برا پل بھوگے گی ہی بھوگے گی کسی کے کرم پل کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا جس کال میں تیری بھوگے گی موہ روپی دل دل کو بھلی بھانتی پار کر جائے گی اس سمیں تو سنے ہوئے اور سننے میں آنے والے اس لوگ اور پرلوک سبندی سبھی بھوگوں سے ویراغیے کو پرابت ہو جائے گا بھانتی بھانتی کے وچنوں کو سننے سے وچھلیت ہوئی تیری بھدھی جب پرماتما میں اچھل اور ستھر ٹھہر جائے گی تب تو یوگ کو پرابت ہو جائے گا کیونکہ بھدھی کا ستھر ہونا پرماتما ہی یوگ کی پرابتی ہے میرا کنیکشن پرماتما سے جڑ گیا ہے ارثات پرماتما جو کہہ رہے ہیں میں مجھے وہی کرنا ہے میں نے کسی اور کا کہنا نہیں ماننا ہے اب مجھے کسی کو دیکھنا ہی نہیں پڑے گا کوئی بھی پروبلم آئے گی کوئی بھی سمسیہ آئے گی تو میں سیدھا پرماتما کی بات کو سنوں پرماتما نے کیا کہا ہے میں اسی کے انصار کروں گا ختم بات مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی دوسرا سمپورن نہیں ہے سروجہ نہیں ہے سروچ نہیں ہے یہ ارجن ارجن بولے ایک ایشاو سمادھی میں سیدھا پرماتما کو پرابت ہوئے ستھر بودھی پرش کا کیا لکشن ہے وہ ستھر بودھی پرش کیسے چلتا ہے کیسے بیٹھتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے سری بھگوان بولے یہ ارجن جس کال میں یہ پرش من میں ستھر سمپورن کامناوں کی کو بھلی باتی تیاغ دیتا ہے اور آتما سے آتما میں ہی سنتوشت رہتا ہے اس کال میں وہ ستھر پرگج ہو جاتا ہے سویم کو سمت ہے کہ میں آتما ہوں یہ سب آتمای ہیں کوئی کامنا نہیں اچھا ماترم عویدیا اور سویم میں سنتوشت کیونکہ مجھے وہ مل سکتا ہے جو میری رول میں ہے جو میری پارٹ میں نہیں ہے وہ مجھے مل ہی نہیں سکتا پھر اچھا کرنے سے کیا فائدہ وہ سنتوشت جو ملا وہ ہی مجھے ملنا تھا ڈراما ایکیوریٹ ہے ورلڈ ڈراما میں مستیک نہیں ہو سکتی مجھے جو ملنا تھا وہ مجھے ملا جب یہ بدھی میں ستھر ہو جاتا ہے جو مجھے ملنا نہیں وہ مجھے مل نہیں سکتا اور اس کی اچھا کروں گا تو میں دکھی ہو سکتا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو ستھت پریگی ہو جاتا ہے دکھوں کی پرابطی ہونے پر جس کے من میں ادویگ نہیں ہوتا کیوں ملا ہے مجھے دکھ کیونکہ میں نے جس سے دکھ دیا تھا وہ مجھے دکھ دے رہا ہے ایک آنٹ برابر ہو رہا ہے ادویگن نہیں ہوگا سکت کی پرابطی میں سروتہ نسپ رہے خوشی بھی نہیں ہوتی اس کو نسپ رہے رہتا ہے کیونکہ میں نے اس کو سکت دیا تھا اس لیے وہ آج مجھے سکت دے رہا ہے تتہ جس کے راگ بھے اور کروڈ نسٹ ہو گئے ہیں کسی کے پرتی اب اس کا اٹیچمنٹ نہیں رہا کسی سے کوئی بھے نہیں رہا کسی کے پرتی کسی پر کروڈ بھی نہیں ہوتا نسٹ ہو جائیں گے وہ رہیں گے ہی نہیں ایسے مونی ستھر بودھی کہا جاتا ہے جو پرش سروتر سنیہ آرہیت سنیہ آرہیت ارثات اس شب اور اشب بستوں کے پرابط ہونے پر نہ پرسن ہوتا ہے نہ دویش ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس وہی آنا ہے جو میرے پارٹ میں ہے جو میرے کو پرابط نہیں ہونا وہ مجھے پرابط نہیں ہو سکتا یہ بودھی میں ہے تو اس کے پرابط ہونے پر خوشی نہیں ہوتی اور کھو جانے پر اسے دکھ نہیں ہوتا اور کچھوا سب اور سے اپنے انگوں کو جیسے سمیٹ لیتا ہے ویسے یہ پرش اندریوں کے وشیوں سے اندریوں کو سب پرکار سے ہٹا دیتا ہے تب اس کی بودھی استر ہوتی ہے کیونکہ اندری یہ سکھ آنکھیں کچھ چاہتی ہیں مخ کچھ چاہتا ہے کان کچھ چاہتے ہیں شریر کا ایک ایک انگ اس کو کچھ چاہیے جب وہ اس دے سے اپنے آپ کو نیارہ سمجھتا ہے میں دے نہیں میں دے ہی ہوں میں آتما ہوں تو وہ ستھر بودھی بن جاتا ہے اندریوں دوارہ وشیوں کو گرینڈ نہ کرنے والا پرش بھی کیول وشیوہ نرورت ہو جاتا ہے پرش مان آتما پرش کے بھی کیول وشی تو نرورت ہو جاتا ہے نرورت ہونا مطلب پرورت مان پریوار میں رہنا بندن میں آنا نرورت ہونا الگ ہو جانا پرانتو ان میں رہنے والی آسکتی نرورت نہیں ہوتی اس ستھت پرش کی تو آسکتی بھی پرماتما کا ساکشات کار کر کے نرورت ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ پرماتما سے مل لیتا ہے ساکشات کار کرنا ملنا ساکشات کار کرنا ملنا دیکھنا نہیں ہے ملنا بھی صرف یہ نہیں کہ مل لیے دیکھ لیا اس کو ساکشات کار کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھ کر جاننا سمجھنا جب کبھی انٹریویو ہوتا ہے تو ایمپلائیر جس کو ایمپلائی کرنے جا رہا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے اپنے بارے میں سارا اس کو بتاتا ہے تب ہی تو ساکشات کار کہا جاتا ہے ایک طرف ساکشات کار نہیں ہوتا ساکشات کار کمپلیٹ تب ہوتا ہے جب دونوں طرف سے ہو تو پرماتما آکر اپنا بھی پورا پریچے دیتے ہیں اور اس کا بھی پریچے دیتے ہیں ساکشات کار جب اس سے ہو جاتا ہے جب وہ پرماتما سے مل لیتا ہے میس اس کے ڈائریکشن پر چلنا شروع کر دیتا ہے تب وہ ستھت پرگ پرش بنتا ہے ستھت پرگ آتمہ بنتی ہے یہ ارجن آسکتی کا ناش نہ ہونے کے کارن یہ پرثم یہ پرمت نسو بھاوالی پرمت نسو بھاوالی اندریہ یتن کرتے ہوئے بدھی مان پرش کے من کو بھی بلا تھا پرمت 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 سو بھاوالی جو دوسرے ادھر ادھر کی سو بھاوالی کبھی ادھر کبھی ادھر اس کو دیکھا اس کو دیکھا ملہ ان شریر کی الگ الگ اندریوں کے پرمت آنے والی آتما وہ بدھی مان پرش من کو بھی بلا تھا لیتی من کو اپنے وش میں پھر وہ ستھت پراج نہیں رہتا اس لئے سادق کو چاہیے کہ وہ ان سمپورن اندریوں کو وش میں کر سماہت چت ہوا میرے پرائن ہو دھیان میں بیٹھے کیونکہ جس پرش کی اندری وش میں ہوتی ہیں اس کی بدھی ستھر ہوتی کیونکہ کوئی بھی اندری میرے کو اپنی طرف اکرشت نہ کرے اور یہ کب ہوگا جب یہ بدھی میں سمجھ میں آجائے کہ میں آتما ہوں میں یہ شریر نہیں ہوں وش کا چنتن کرنے والی پرش کی ان وش میں آسکتی ہی جاتی ہے جو وش وکاروں کو برائیوں کے بارے میں چنتن کرتے رہے سنگت جس کی خراب ہوگی تو نیچرل ہے کہ آسکتی سے ان وش کی کامنا اتپن ہوتی ہے اچھا ہوئی وہ کامنا بن گئی اور پھر کامنا میں وگن پڑھنے سے گصہ آتا ہے پھر کروز سے لوب سے مو سے اینکار کروز سے اتھنت مور بھاو اتھ پر بڑا بڑا حدی ہین منشے کیون کروز کے لئے سمرتی میں بھرم ہو جانے سے بھدھی اتھات جان شکتی کا ناش ہو جانے سے یہ پرش اپنی ستھتی سے گیر جاتا ہے پرانتو اپنے ادھین کیے ہوئے انت کرن والا سادق اپنے وش میں کی ہوئی راگ دویش چے رہیت اندریوں دوارہ وش میں وچ کرتا ہوا انت کرن کی پرس پرس پرابط ہوتا ہے انت کرن کی پرس جو ان اندریوں دوارہ وش میں وچ کرتا ہوا انت کرن کی پرس 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 اس انسار کے دuks دکھ دکھ ہی ہوتا رہتا انت کرن کی پرسنتہ ہونے پر اس کی سمپورتہ دکھوں کا آبھاؤ ہو جاتا ہے سمپورت دکھوں کا آبھاؤ جدی انت کرن کو برابط کر لیتا ہے کہ میں آتما ہوں اور اس ستھی میں ستھت ہو جاتا ہے تو دکھ سے دکھی نہیں ہوتا دکھوں کا آبھاؤ ہو جاتا ہے پرسنت ستھت والا بن جاتا ہے کارمی یوگی کی بددی شیگری سب اور سے ہٹ کر ایک پرماتما ہی بھلی باتی پرماتما میں ہی پرماتمہ میں بھلی بات استر ہونا کہ مجھے کئی بول اور کئی بول پرماتمہ کا کہنا ہی ماننا ہے نہ جیتے ہوئے من اور اندریوں والے پرش میں نشچ آتمک بدھی نہیں ہوتی ان کی بدھی نشچ آتمک نہیں ہوتی اس ایگت منشے کے انتکرن میں بھاونا بھی نہیں ہوتی تتہ بھاونا ہی منشے کو شانتی نہیں ملتی اور شانتی رہت منشے کو سکھ کیسے مل سکتا ہے کیونکہ اس جل میں چلنے والی ناو کو وائیو ہر لیتی ہے جیسے وشوں میں وچرتی ہوئی اندریوں میں سے من جس اندریوں کے ساتھ رہتا ہے وہ ایک ہی اندریے اس آیگت پرش کی بدھی کو ہر لیتا ہے پرش کی بدھی آتمکی بدھی آتمکی بدھی کو ہر لیتا ہے پرش کو بہت دھیان سے رکھنا ہے یدی آتمکی بجائے سمانی پرش سمجھا تو اس کا عرط بگڑ جائے گا آتمکی بدھی کو ہر لیتا ہے کیونکہ آتمکی بدھی آر گئی کیونکہ اس کا جان ویویک ختم ہو جاتا ہے اس لیے ہے مہابہو جس پرش کی اندریوں کے وشوں سے سب پرکار سے نگری ہوئی ہے نگرہ ہوئی کی ہوئی ہے الگ ہوئی کی ہوئی ہے وہی ستھر بدھی ہے وہی کیا ہے ستھر بدھی ہے وہی بدھی یوگی ہے سمپول پرانیوں کے لیے جو راتری کے سمان ہیں اسے نتی جان سرو پرمانند کی پرابتی میں ستھت پرگ یوگی جاگتا ہے جب دنیا کے پرانی سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس سمیں ستھت پرگ یوگی جاگتا ہے کیونکہ جب چاروں طرف اجنانتہ کا اندھیرہ ہوتا ہے تب جانی آتما جاگریت ہوتی ہے اور جس ناشوان سنسارک سکھ کی پرابتی میں سب پرانی جاگتے ہیں پرمانتما کے تتو کو جاننے والے مونی کے لیے وہی راتری کے سمان ہیں دنیا والے جاگ رہے ہیں وہ اس سمیں ان سب باتوں سے کیا رہتا ہے اجنان اس کے لیے سمجھو کہ وہ رات ہے جیسے نانا ندیا ندیوں کے جل سب اور سے پریپورن اچل پرتشتہ والے سمندر میں اس کو وچلت نہ کرتے ہوئے بھی سما جاتے ہیں کتنا ندیا پانی گند نالے پانی لے کے آئیں گے کچھڑا لے کر کے آئیں گے ساگر میں سب سما جاتا ہے ویسے ہی سب بھوگ جس ستھت پرگ پرش میں کسی پرکار کا وکار اتپرن کیے بھی نہ ہی سما جاتے ہیں وہی پرش پرم شانتی کو پرابت ہوتا ہے بھوگوں کی چاہنا والا نہیں جس کے اندر بھوگوں کو چاہنے کی اچھا ہے وہ کبھی شانتی کو سکھ کو پرابت نہیں کر سکتا جو پرش سمپون کامناوں کو تیاغ کر ممتہ رہیت اہنکار رہیت اور سپرہ رہیت ہوا وچرتا ہے وہی شانتی کو پرابت ہوتا ہے ارثات ویش شانتی کو پرابت کرتا ہے یہ ارجن یہ برحمہ کو پرابت ہوئے پرش کی ستتی ہے جس کو پرابت ہو کر یوگی کبھی محیط نہیں ہوتا یوگی کبھی محیط نہیں ہوتا انتکال میں بھی اس برامی ستتی میں ستھت ہو کر برحم آنند کو پرابت ہو جاتا ہے اس پرکار گیتہ کا یہ دوسرا عدی سمپت ہوتا ہے اوم شانتی موسیقی 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 موسیقی